اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ سناو ٹھیک ہو جی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلال اکتتا من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسلکا علما نافیا وعملا متکبلا ورزقا طیبا الہی آمین الحمدللہ سورة عالی عمران انشاءاللہ کی آیات ہم کر رہے تھے تھوڑا سا ہم پیچھے سے جاتے ہیں اللہ تعالی نے جب ہم نے یہ آیات شروع کی تو بہت پیاری آیات ایک آئی تھی کہ اللہ سے ڈرو وَتَّقُ اللَّهَمْ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْ اور اللہ سے ڈرو اور نہ تم مرنا جب تک تم مسلم نہ ہو مسلمان نہ ہو اور اپنے اندر تقوی اختیار کرنا اپنے موت تک یہ تھی آیت پانزیرو ٹو اصل میں ہم سب کو تقوی کا پتہ ہونا چاہیے تقوی کیا چیز ہے اگر آپ کو کوئی سوال کرے تقوی کیا ہے تو تقوی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ انسان اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہی سبق بار 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 اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقوی بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے متقی کون ہوتا ہے یہاں کہا گیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو 102 آئیت متقی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائز ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا دیں اگر تقوی نہیں پتانا تو کچھ نہیں پتا بھی جو شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ حسن بسری اور قطادہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حق کا تکاتی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اگر یہ لکھ سکتے ہیں کئی لکھ کے رکھ لیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے تین چیزیں کہتے ہیں تقوی جو ہے وہ تین چیزوں میں اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی طرح نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر بجا لیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھلایا نہ جائے تقوی کا حکم قوموں کو دیا گیا تقوی کا حکم لوگوں کو دیا گیا ہر جگہ کانشیس رہنا ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر آتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تقوی ایسے ہے جیسے اپنے کپڑے کو اپنے لباس کو بچا کے چلنا کانٹوں بھری جھاڑیوں سے بچا کے چلنا سیدہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ تھے ان سے ان کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیت کی تھی کہ تقوی کا تقوی کا ساتھ دینا تقوی سے کام کرنا تو اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا تھا جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتقو اللہ ہی سو ما کنت تو انہوں نے کہا مزید نصیت فرمایا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی کو مٹا دے تو انہوں نے کہا اور اور زیادہ نصیت کریں مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش ہوں تین چیزیں اوپر تین چیزیں نیچے یہ سب تقوی کی دیفنیشن ہے تقوی والوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب انداللہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اتقاکم میرے قریب متقی ہیں وہاں کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں تو میرا جو آج یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تقوی نہیں ہے کیونکہ پھر بعد میں کہا گیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو آمنو تقو اور یہ بہت جگہ آئے گا تقوی اور اگر تقوی کے بارے میں پتا نہیں اگر تقوی کے بارے میں معلوم نہیں تو پھر امر من معروف نہیں یا نل منکر بھی نہیں کر سکیں گے فلا بھی نہیں پا سکیں گے تو یہ جو تقوی کی میں نے ساری ڈیفینیشن دی ہے یہ آپ نے اپنے کوپیوں میں ہر جگہ لکھ کے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی آپ نے بتانی ہے کہ بہت 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 ضروری ہے کیونکہ تقوی ہوگا تو آگے ہم چلیں گے آج آیا نمبر کونسی سے شروع کرنا جناب ہر وقت میں ہی بول رہی ہوتی ہنڈرڈین سکسٹین شاہ باش تو ہنڈرڈین سکسٹین تک جو ہم جارہ مفہوم تھا کہ تم لوگ ایک امت ہو خیر کی امت ہو نکالی گئے ہنڈرڈین جیت تک کر لی تھی ہم نے ہنڈرڈین فیفٹین سے ہنڈرڈین ٹوئنٹی تک کی تھی لازٹ ٹائم جی ٹھیک ہے تو پوری آیات جو تھی یہ تقوی کے اوپر ہیں کہ اگر انسان نیکی کیسے کر سکتا ہے نیکی نہیں کر سکتا صالح کیسے بند سکتا ہے جب تقوی نہیں ہوگا یساری اونا خیرات کیسے کر سکتا ہے اور پھر جو بھی کوئی خیر کرے گا اور پھر بعد میں یہ دیکھیں واللہ ہو علیم بالمتقین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تقوی کرنے والوں کو متقی لوگوں کو پھر تقوی کرنے والے ہی اپنے عمال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک تقوی والے ہی ایک دوسرے کو دوست بھی بنا سکتے ہیں دوستی بھی ان کی ان کی ہوتی ہے تو یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ تعالی آیاء نمبر وان پرنڈی وان سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے رکو سے وَاِزْ غَدَوْتَ اور جب صبح صویرے نکلے آگ غَدَوْتَ غَدِ غَائِنْ دَال وَاو غَدُوْ کا مطلب ہوتا ہے صبح کا نکلنا وَاِزْ غَدَوْتَ ایک ہوتا ہے جنگ کرنا جب کسی جنگ کے لیے یا کسی بھی محاذ کے لیے یہ نکلتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا صبح صبح المومنوں کو مقائد ٹھکانہ عقد سے آئین مقائد ہوتا ہے مم کاف ڈال قاد قادہ ہوتا ہے ٹھکانے ان کو مورچے یا ان کے ٹھکانے ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ان کو متین کرتے کہ کہاں کہاں انہوں نے کھڑے ہونے کہاں کہاں ان کا مقام ہونے کدھر وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو ان کی ڈیوٹی کہاں لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کر کروایا جا رہا ہے کہ جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں کو بقائدہ بقائدہ ان کو کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالی جنگ اوہد کا واقعہ یہ جو کہ شوال تین ہجری میں پیش آئی تھی اور جب یہ جنگ اور جب جنگ بدر دو ہجری میں کفار کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی اس کے اندر تو میم نہیں ہے قاد ہے کاف آئین دال میم سے تو میم سے لفظ میں کیا ہوتا ہے زمان اور مقام پیدا ہوتا ہے جب میم آتا ہے مقائد مورچے مقائد شیطان ہم نے کیا ہوا ہے قاد قاف آئین دال قاد ہوتا ہے عقد جو ہوتا ہے وہ وعدے ہوتے ہیں عقد النکاح ایسے یاد رکھا کریں میننگز بہت پختہ ہوں گے سلمہ بہت اچھا کرتی ہیں آپ اس کلاس میں بھی آ جاتی ہیں آپ وہ تعلیم القرآن بھی لے رہی ہیں ماشاءاللہ قوتہ اللہ بلہ اس طرح سے آپ کی اور بھی پختہ ہو جاتی ہے آپ کے معنی الفاظ معنی آپ کی روٹ ورڈز اور آپ آگے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکیں گے انشاءاللہ انسان اپنے آپ کو پختہ کرتا رہتا ہے کہ کس طرح سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھے بھی اور آز زیادہ اچھے طریقے سے اور جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ماشاءاللہ آپ کا قرآن آپ کا ساتھ دے گا قرآن بہت پیارا دوست ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو بھولتا نہیں تو ہوا یہ تھا کہ جنگِ بدر میں تو یہ جیت گئے تھے اور کفار کو ہار گئے تھے اور ان کے ستر آدمی بھی مارے گئے تھے اور پھر ستر قید بھی تو کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی فیل ہوئی ان کو اور منع کا مقام ان کا تھا کہ ہائے ہمارے تو لوگ جو ہیں ہمارے بھی گئے اور قید بھی ہو گئے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جم کا فیصلہ کر لیا اور تیاری کی جس میں عورتیں بھی شامل تھی ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر تین ہزار کی تعداد میں احد پہاڑ کے نزدیک وہاں انہوں نے خیمے لگائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ اب مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں انہوں نے بھی سب کو کہا کہ آؤ تو رئی سے منافقین تھا عبداللہ بن نبی اس کو بھی بلایا کہ تم یہ ہمارے ساتھ آؤ تو جب انہوں نے یہ جو عبداللہ بن ابی اور ان لوگوں سے مشورہ بھی کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور اس بات یہ ہے کہ جو عبداللہ بن ابی ابی تھا اس نے رائے اس نے یہ رائے دی کہ نہیں نہیں ہم نہیں کرتے لڑتے نہیں کیا جانے وہاں پہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس کے جو اپوزٹ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لینے کی ان کو اللہ نے سعادت بھی کئیوں کو دی تھی کئیوں کو نہیں تھی جنہوں نے نہیں کی تھی انہوں نے کہا ہم بھی چلیں ہم لڑیں گے غیر مدینہ سے باہر لڑنے کی انہوں نے مدینہ سے باہر لڑنے کا فیصلہ کر لیا اب یہ جنگ جو ہے اس کی یہ آیات یہ اتری اور جب کہا گیا کہ کہ جب صبح صویرے نکلے آپ اپنے گھر والوں سے تو آپ ان کو اپوائنٹ کر رہے تھے نسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بتا رہے تھے کہ یہاں یہاں سب نے کٹھے ہونا جنگ کے لئے اور اللہ تعالی ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے دلوں کے حال کیا ہیں کہ عبداللہ بن عبی جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم اندر ہی رہتے ہیں مدینہ میں اور کچھ لوگ جو تھے ان کو سمجھ عقل تھی تو وہ ارادہ کیا تائفتان یہ جبہ ہے کس کی تائف کی تائف کیا ہوتا ہے ایک گروہ تائفتان دو گروہوں نے من کم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ دونوں وزدلی دکھائیں گے اب یہ نا آپ الفاظ کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ ان کے روٹ ورڈز کے ساتھ ان کے میننگز یاد کریں گے تو آپ ان کو دیکھا کریں کہ یہ کس چیز سے ملتے جلتے واللہ والی اور اللہ تعالی مددگار تھا ان کا دوست تھا ان دونوں کا اور اللہ پر چاہیے کہ توقل کریں بھروسہ کریں ایمان والے تو ان آیات میں پورا جو ہے پس منظر کہ اللہ تعالی یہ جنگ کے خلاف جب یہ احد میں یہ لوگ آگئے تو کچھ لوگ ہمت کر رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ بزدلی دکھا رہے تھے لیکن اللہ اللہ تعالی کن کی مدد کرتا جو اللہ ان کی مدد کرتا جو اللہ پر توقل کرتے ہیں جو بزدل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں میں اکیلے ہوں ہمارے کوئی نہیں ہے اور اس قسم کی ناف ناف ڈالے رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرتا اٹھنا پڑتا تو اللہ تعالی نے اس وقت ہمت کہ تم لوگ ہمت کرو ارادہ کرو بزدلی نہ دکھانو تفشلہ فشل فا شین لام اس کا روٹ بڑھ تو تا تو ہوں گیا نا ضمیر اللہ ان دونوں کے لئے آیا دو دو تائی فتان تھے تو اس لئے لام لام دونوں کے لئے استعمال ہو رہا دونوں بزدلی دکھا رہے دونوں گروہ کون سے ایک جو پیچھے رہ گئے تھے وہ لو اور دوسرے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساتھی تھے ایک صحابہ اکرام جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت ان کو حاصل نہیں ہوئی انہوں نے حمایت کی آپ اندر حجرے سے تشریف رکھتے تھے اس وقت اس وقت وہا تھے ہتھیار پہن کر نبی باہر آئے دوسری رائے جو لوگ تھے ان کو ندامت ہوئی ان کو شرمندی ہوئی کہ رسول اللہ کو آپ کی جو جو آپ کی رائے تھی یا آپ کے خواہش کے برعکس یہ تو باہر نکلنے پر مجگور ہو گئے چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں آپ نے فرمایا کہ لباس جو جنگ کا ہے پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو جائے اور واپس لباس اتار دے اب میں لباس پہن لیا بس اتنی یہ پاورفل بات تھی کہ میں تیار ہوں جنگ کے جانے کے لیے اب نہیں میں پیچھے ہٹنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نباس پہن لیا فیصلہ ہو چکا چنانچہ مسلمان ایک ہزار کے تعداد میں روانہ ہو گئے مگر صبح صبح جب یہ مقام اس مقام پہ پہ پہنچے تو جناب عبداللہ بین ابی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت یہ کھر واپس آ گیا کیا کہنے لگا کہ میں تو کہ میں نے اپنی واپس رائے لیتا ہوں کہ اس کی رائے مانی نہیں گئی میں تو نراز ہو کہ مجھے یہ بات اتنی کھٹکتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب لوگوں کی مرضی کی بات نہیں ہوتی لوگ واپس چلے جاتے تو کہتے ہیں میں نہیں کرتی یہ دین کا کام میں نہیں یہ کلاس کرتی یہ تو میرے مضا ٹائم کے مطابق ہی نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں یہ سب سے بڑی منافقت والی نشانی ہے اور عبداللہ بن عبی اپنا سارا تین سو لشکر لے کر ہزار نکلے تھے تین سو چلے گئے مائنس ہو گئے کتنے رہ گئے پیچھے سوچے نا سات سو رہ گئے اب ان میں بھی تو ڈگمک آنا شروع کر جاتا ہے ان لوگ پھر پھتہ نہیں یہی سچ ہے یہی سمجھدار ہے اور سات سب کو کہہ کے جاتا ہے وہ بندہ کہ تم تو پاغل ہو جو تم نے ان کے ساتھ دے رہے ہو ان کا کیا دین جب میں نے کلاس شروع کی تھی میں نے خود مسجد میں میرے پاس تین لوگ آتے تھے دو یا تین لوگ اور ایک مرتبہ یہاں پر مسجد ہے اسنا مسجد جیسے آپ لوگ وہاں پہ میرے ساتھ شاید آپ لوگ مسجد میں میرے ساتھ رہے ہوں تو جیسے میں وہاں دبئی میں کلاس لیتی تھی میں یہاں پہ اسنا مسجد میں کلاس لیتی اور ایک دن میں آپ لوگ کلاس میں نہیں آتے نو بجے پورے کلاس شروع ہو جاتی ہے میں کلاس شروع کر دیتی ہوں کیوں شروع کر دیتی ہوں کیونکہ فرشتے آگئے ہوتے ہیں کیونکہ میری حاضری کسی اور نے نہیں لکھ نہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس صرف ایک دو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کلاس میں میرے پاس اسنا مسجد میں اس وقت کئی مرتبہ کوئی بھی نہیں آتا تھا اور ایک میری ہمسائی تھی وہ میرے پاس آیا کرتی تھی لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا وقت پہ کیا تو اللہ تعالیٰ کس کو عجر دے رہا ہوتا ہے اس بندے کو دے رہا ہوتا بندوں سے نہیں نہ وہ بندوں کی شاباز چاہتا ہے نہ وہ بندوں سے حاضری چاہتا ہے نہ بندوں سے کوئی اپریسیشن چاہیی ہوتی ہے نہ پیسہ نہ کچھ خالص اللہ کے لئے اور یہ آج جو میں نے آپ کو تقوی کی باتیں بتائی ہیں آج جو میں نے تقوی کے بارے میں لکھوا ہے آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا اگر عام کسی قرآن پڑھنے والے کو بھی تقوی کے بارے میں پوچھیں اگر آپ میرے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو تقوی کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ پتا ہوگا نہ چاہیے انگلیوں پر کہ تقوی ہے کیا کیونکہ اگر تقوی نہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اور اگر تقوی کرنے کی بھی اور تقوی اندر لانے کی بھی کوشش نہیں کی ہوگی اور بار بار یہی مائن میں آئے کہ میں میں نے گناہوں کو چھوڑنا میں نے اللہ تعالی کو ہر بات ماننی ہر چیز مجھے اللہ تعالی کی حکم سے کرنی اور یہی چیز تقوی پھر اللہ تعالی اس بندے کے اندر ڈال دیتا ہے کہ گناہوں تین چیزیں تھی پہلے اور تین چیزیں تھی بعد میں اور یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اللہ تعالی کہتے ہیں موت نہ آئے تم کو اس حال میں کہ تم تقوی کی حالت میں ہو البتہ تحقیق مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں حال کہ اس وقت تم کمزور تھے اگر تم ہو شکر ادا کرنے والے اگر تم شکر ادا کرو تو متقی کیون انسخان ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے جو اللہ تعالی کا شاکر ہوتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا جب میں نے کہا حق کا تکات ہی کا مطلب کیا ہے اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے نمبر ون اس کا شکر ادا بجا لائی جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے اس کا بھلایا نہ جائے تین چیزیں ہیں ہر جگہ اللہ کا تقویہ اختیار کرنا اور جب معاص بن جبل کو جو بات کی گئی تھی وہ بھی تین باتیں تھی جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور وہ بار بار پوچھتے رہے اور نصیت فرمائے فرمایا برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی کو مٹا دے ایک غیبت کیے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ نیکی کر دے اور پھر تیسری دفعہ کہا لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور پھر اگلی آیت کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کو مومنوں کو کافی ہو گیا تم کو مد ہوتی ہے نا لمبی کرتے ہیں تو مدد کرے تم خاری مدد سے وہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا سات تین آلاف ہزار من ملائکہ تھی فرشتوں کی منزلین جو اتارے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا تین ہزار لوگوں سے کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا اس وقت کہ تم اگر کمزوری دکھاؤ گے تو اللہ تعالی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تم اب حمد پکڑو جب تمہاری وہ جماعتیں جو آپس میں حمد کر چکی تھیں ارادہ کر چکی تھیں اللہ تعالی ان کے دلی مددگار تھا اوپر بروسہ کرنا چاہیے تو پھر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالی نے این اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم بہت ظلیل حالت میں تھے گریوی حالت میں تھے اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے ڈرو تاکہ تمہیں نہ شکری نہ کرنی ہو شکر گزاری کی توفیق ہو جائے کیونکہ یہ جو قلت تھی یہ کم دکھا رہے تھے اللہ تعالی نے پھر ان کی مدد کی تھی بدر میں تو ان کو کم دکھا رہے تھے دور سے اور وہ تین سو تیرہ تھے اور کفار بہت زیادہ تھے اس وقت اللہ نے اس وقت مدد کی تھی کہا کہ یہ شکر گزاری جو تھی وہ مدد گار بن گئی تھی وہ باعث نصرت بن گئی تھی اللہ سے شکر بار بار شکر اللہ کا اور اللہ نے کیا کیا تھا اللہ نے جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالی تصبرو اگر تم سبر کرو و تک و آئیں گے تمہارے پاس من فور اپنے جوش سے حاز اس طرح یمد یمدد کم وہ کرے گا تمہاری رب کم رب تمہارا بخمس آلاف سات پانچ ہزار پانچ ہزار فرشتوں کے من الملائکت فرشتوں میں سے مصومین نشغان لگے کیا بات اللہ کی کہ تم نے کیا کرنا کیوں نہیں بلکہ اگر تم سبر کروگے اور پھر تقویٰ کا اختیار کروگے یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارے وہ رب تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ پہنچ جائے گا جو نشان زدہ بھی ہوں گے برینڈڈ برینڈڈ فرشتے ہوں گے امیزنگ ہم اللہ تعالیٰ سے امید ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کی مدد آئے گی سبر ہی نہیں کرتے تقویٰ ہی نہیں اختیار کرتے کیونکہ مسلمان بدر کی بدر کی جنگ ساری بتائی جا رہی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور وہ بڑے جوش اور خروش سے لڑے تھے اور وہاں کہاں سے کوئی تلوار آتی تھی اور وہ مشرق کو قتل کر دیتی تین ہزار ایک ہزار تو وہ آئے تھے وہ لوکافے تین ہزار اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں بھیج دیئے تھے ہمیں اللہ پہ توکل نہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا نہ ہم تقویہ اختیار کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو بتا دیں کہ تقویہ کی ساری اپوزٹ کیا ہے لوگوں سے مدد مانگنا شرق کرنا کوئی ہمیں پیر بتا دے کچھ ہمیں فقیر بتا دے کچھ ہم فلانے سے پوچھ لیں ہم فلانے سے پوچھ لیں جنگِ بدر کا بھی آپ کو سارا واقعہ پتہ ہے میں نے کروایا بھا آپ کو مشرقین کو تو ان کو ختم کرنے کا جوش تھا وہ تو ان کو غصہ تھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ آپس میں اللہ نے بدر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی آپس میں پھوٹ کروا دی تھی بات یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے گا پیدا کہ میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں یا میں اللہ کا مدد چاہتا ہوں جو شخص کھڑا ہو جائے گا اللہ کی مدد کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خوش خبریاں دے دے گا میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہوم وقت ہے آپ لوگوں نے جنگِ بدر اور جنگِ اہد کے بارے میں پڑھ کے آنا ہے کونسی کتاب سے پڑھیں گے تجلیاتِ نبوت ہے اس کے اندر جنگِ بدر کے واقعات ہیں اور جنگِ اہد کے واقعات ہیں آپ جب وہ پوری جنگِ بدر اور اہد پڑھ کے آئیں گے آپ کو اگلی آیات جو ہے وان ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائف تک آج ہم نے کیا ہے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون یہ ساری آپ کو آیات سمجھ میں آئیں گی ہوم وقت سمجھ آگئے آپ لوگوں کو آج کی کلاس کا ہوم وقت کیا ہوم وقت میں نے کہا ہے جنگِ بدر اور جنگِ اہد دونوں پڑھ کے آنیں کیونکہ آپ کو جب تک یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیسے مدد آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے لڑ پڑے تھے نیم آف دے بک تجلی آتے نبوت تجلی آتے نبوت بک کا نام ہے لیکن اس وقت اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو جنگِ بدر اور جنگِ اہد you can read it anywhere ٹھیک ہے online بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے ان کی بات کی ہے کہ ان کو ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے even کہ فرشتے branded فرشتے نشان لگے ہوئے ان کو مخصوص علامات تھے وہ جو بھیجے گئے تھے مدد کے لیے تو آپ نے یہ پڑھ کے آنی ٹھیک ہے اور میں آپ سے پھر پوچھوں گی کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا تو یہ آج کی آیات تھی basically ان آیات میں جو بار بار highlight میں نے آج کی ہے وہ ہے تقوی تقوی کی definition میں نے آپ کو آج کروائیے دوبارہ سے کیونکہ جب فورت پارہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے جون شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فورت پارہ میں اللہ تعالیٰ بقائدہ بار بار بندوں کو رگڑتے ہیں بار بار کہتے ہیں تقوی کر لو تقوی کر لو تقوی اختیار کر لو فتق اللہ لا اللہ کم تشکرون اب تک ہم نے ایک پاؤ پڑا ہے میرا next سوال آپ سے ہے آپ نے یہ صرف آپ نے تقوی کا لفظ دیکھنا ہے کتنی دفعہ آیا ہے ہم نے one rub آج مکمل کر لی یہ دوسرا میرا سوال ہے اور یہ آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ تقوی کا word کتنی دفعہ آیا ہے جس کا فتقون ہے متقین آیا ہے اتقوی آیا و تتقوی آیا ہے سارے لفظ متقین سے تقوی سے کتنے لفظ ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرنہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تمہیں تقوی نہ حاصل ہو تقوی ہونا اور نہ ہونا یہ کتنی بڑی یہ علامت ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی وہی لوگ ہوں گے جو جو تقوی حاصل کرنے والے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی آپ لوگ کو حضم ہو جائے آیا نمبر آج ہم نے کہاں سے کیا ہے ہنڈرین ٹوئنٹی فائیف تک حملے کپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویک آپ کے دو ہوم وقت ہیں ایک تقوی والی آپ نے الفاظ دھونڈنے ہیں فورت پارے کے ربا تب اور پھر آپ نے جنگِ بدر اور جنگِ عوض پڑھ کے آنی ہے تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے مائن میں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے بارک اللہ فی جزاک اللہ خی سبحانک اللہ ہمہ وابی حمدکہ اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب علیک واخر داوانا الحمدللہ رب العالمین میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جب میں کلاس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جیسے ہی زوم کا لنک آپ لوگوں کو چاہیے فوراں جوائن کر لیں ٹھیک ہے ایک ایک وقت کیمتی ہے ایک ایک منٹ کیمتی ہے اس کو زائع نہ کریں اللہ کی خاطر فوراں آجائے کریں جزاک اللہ خی اللہ تعالی آپ لوگوں کو صحت تندرستی آفیت خیر برکت اتا فرمائے بارک اللہ فی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ